اب کچھ خبرے کھل کے مدان سے آپ کو بتائیں بنگلہ دیش کے خلاف اکسان ٹیسٹ میچ کے لیے قومی ٹیم کی پلائنگ الیونٹ سامنے آگئی بنگلہ دیش کے خلاف پہلے ٹیسٹ کی وکیڈ فاسٹ بولرز کے لیے ساتھ گار بتائی جا رہی ہے زرائے پی سی بی کا بتانا ہے کہ بنگلہ دیش کے خلاف راول پنڈی میں اکس اگل سے شروع ہونے والی پہلے ٹیسٹ کے لیے قومی ٹیم تین فاسٹ بولرز اور ایک سپینر کے ساتھ لیدان ہوترے گی پی سی بی زرائے کا بتانا ہے کہ پاکستانی ٹیم میں شاہین اپریدی اور نصیم شاہ کے ساتھ اسے فاسٹ بولر میر حمزہ ہوں گے زرائے کا کہنا ہے کہ عبداللہ شپی کی بطور اپنر پوزیشن کو کوئی خطہ نہیں کپتان شان مسعود نمبر تین پر کھیلیں گے جبکہ سابق کپتان بابر آزم نمبر چار پر بیٹن کریں گے اور آپ کو بتائیں کھیلوں کی عالمی عدالت نے بھارتی خواتین ریسلر وینش بوگرٹ کی اپیل مسترد کر دی میڈیا ایپورٹس کے مطابق عالمی عدالت نے وینش بوگرٹ کی اولمپک ویومن ریسلنگ سے ڈسکوالیفائی ہونے کے خلاف اپیل مسترد کر دی پیرس اولمپکس میں وینش بوگرٹ کو آور ویٹ ہونے کی وجہ سے پچاس کلو گرام ریسلنگ کے فائنل سے ڈسکوالیفائی کر دیا گیا بھارتی خواتین ریسلر ویومن تی ٹوینٹی ورلڈ کپ کی مزوانی کی پیشکس مسترد کر دی سیکٹری بی سی سی آئی کے مطابق عائی سی سی نے کہا تھا ہم ورلڈ کپ کی مزوانی کریں ہم نے وازیہ الپاس مین کار کر دیا ابھی مون سون ہے اور اگل سال وومن ون ڈے اور ورلڈ کپ کی مزوانی کرنی ہے جے شاہ نے مزید کہا کہ بنگلہ دیشی حکام سے ابھی کوئی بات نہیں ہوئی مومن تی ٹوینٹی ورلڈ کپ کی مزوانی بنگلہ دیش کے پاس ہے